بسم اللہ الرحمن الرحیم باقی ریکھنا چاہیے تاکہ یہ آپ کو زندگی میں آگے بڑھنے کی حمت دے اور حوصلہ دے سو آپ سب کو جشنی ازادی کا یہ مہینہ بہت بہت مبارک ہو مجھے امید ہے کہ سب نے اپنے گھروں میں جھنڈیاں لگا لی ہوں گے اپنے گھروں پر جھنڈے لگا لی ہوں گے اپنی گاڑیوں پر بھی لوگوں نے جو ہے وہ فلیکٹ لگا لی اور اس کی مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ ہم لوگ اس طرح سے جس طرح دلن کو سجایا جاتا ہے اید جیسا سما ہوتا ہے اسی جیسا سما جو ہے اسی جیسی خوشیاں جو ہیں وہ اگست کے مہینے سے ہم پورے پاکستان میں دیکھ رہے ہیں اور اللہ کرے کہ یہ خوشیاں جو ہیں وہ ایسے قائم و دائم رہے امن رہے سلامتی رہے محبت رہے یکجہتی رہے اور یہی پیغام ہم پوری دنیا کو بھی دہیں کہ ہم ایک ہیں اور ہم اپنے ملک سے اس سبز لالی پرچم سے بہت محبت کرتے ہیں اگست کے حوالے سے آزادی کے حوالے سے ضرور بات ہوگی اور میں اپنی جو میرے آج کے مہوان ہیں ان کو بھی شامل گفتگو کروں گی اپنی فیلڈ کے ماہر ہیں اور میں نے پہلے بھی ان کے بارے میں یہی کہا کہ اپنی اس پہچان کو انہوں نے نہ صرف پاکستان میں بلکہ انٹرنیشنل لیبل پر بھی جو ہے وہ پرموٹ کیا ہے کوشش ان کی یہی رہی کہ پاکستان میں بہتر ٹکنالوجیز لائی جائیں بہتر میڈیسن کی فیلڈ میں کام کیا جائیں موجود ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر فسیو اللہ امیر السلام علیکم ڈاکٹر صاحب آپ کیسے ہیں آپ کو آزادی کا مہینہ مبارک ہے خیر مبارک ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے یہ جو دشنِ آزادی ہم سیلیبریٹ کرے ہیں ماشاءاللہ سے آپ دیکھیں کیا رونکی ہیں ہر جگہ پر آپ کو دھنڈے خوشیاں موسکرہت دے ہی نظر آرہی ہیں تیاریاں ہو رہی ہیں آپ سے اگر میں بچھوں کہ اگر میں آپ کو لے جاؤں آپ کے سکول ڈیز میں آپ کے بچون میں آپ کے بچون میں تو آج کے چیلیبریشن میں اور اس وقت کی چیلیبریشن میں فرق تھا تو آپ کیسے منایا کرتے تھے چودہ اگرسی آپ کو لگتا ہے ابھی بھی ویسے ہی ہے ویسے ہی رونک ہے ویسے ہی جذبہ ہے لوگوں میں بھلا 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 بیسے ہی ہے جذبہ بھی اسی طرح ہے یہ کہ کچھ موڈن ہو گئے ہیں کچھ ڈیز ہیں تو آج کے جشن اور زیادہ خوبصورت ہو گیا ہے اور زیادہ سچتا ہے بہت اچھا لگتا ہے پہلے بھی سچتا تھا اپنے وسائل میں تو آپ نے بچمن کیا آپ نے بات کی تو ذاکہ ہم جھنڈے لگا لیا کرتے تھے اب روشنیاں ہوتی ہیں ہم روشنیاں دیکھنے لگ روشنیاں ماشاءاللہ روشنیہ کرتے ہیں لیکن ان دنوں میں روشن روشن نظر آتا ہے ہاں فائی ورکس ہوتے ہیں گرین کلر نظر آتا ہے اور بلڈنگوں پر سجی نظر آتا ہے بہت خوشی ہوتا ہے ہر ایک کی پہچھانے پاکستان بلکل الحمدللہ ہر ایک کی پہچھانے پاکستان جس طرح آپ کہہ رہے ہیں جس طرح فائی ورکس ہوتا ہے یا لائٹس لگایا جاتے ہیں یہ ایک موڈرن طریقے سے جو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے آپ لوگ کیا کرتے تھے چراغا کیا کرتے تھے روشن کی طرح کرتے تھے چراغا بھی ہوتا تھا لوگ دیئے بھی چلاتے تھے اور پھر اسکول جانا صبح تیار ہونا میں اسکاؤٹس میں تھا تو اسکاؤٹس کے یونیفارم پہنڈنا پھر وہاں جا کے پاکستان کے جھنڈا لے رہا اس کو سلوٹ کرنا ایک عجیب سمہ ہوتا تھا آپ آج بیٹھے تھے تو میرا دل کر رہا تھا میں آپ سے پوچھوں گی آپ جو ہے فورس میں کیوں نہیں گئے آپ آمی میں کیوں نہیں گئے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ چلیں آپ نے سکاؤٹ میں جو ہے انسانے کی جب وہ یونیفارم پہنتا ہے تو اس کی ایک الگ جو ہے نا جب آپ اسے یونیفارم کو پہنتے تو آپ ایک الگ سے اپنے آپ پر responsibility feel کرتے ہیں آپ اپنے آپ کو بڑا محسوس کرتے ہیں آپ اپنے آپ کو ذمہ دار محسوس کرتے ہیں تو آپ نے جو ہے آپ نے اس کی طرح سے اپنے آپ کو آپ نے آپ کو دل کرتے ہیں آپ نے اپنے آپ کو فورس کی طرف ہے کہ آپ نے دیکھتا ہے اگر آپ نے دیکھتے ہیں میں نے ایسرچ اور دیکھتے ہیں کچھ نیا کام کریں کچھ نئی جدت کریں کچھ سوچیں میں بہت خواب بہت شرطا تھا اور خواب دیکھنا چاہیے کونسی والی خواب ایک تو ایدھا اچھے خواب اچھے خواب مجھے یاد ہے کہ میں خواب میں اڑتا رہتا تھا بلندیوں پر جاتا تھا اللہ شکر ہے کہ وہ خواب وہ پورے ہوگیا اللہ کرے کہ ہو جائے میں نہیں سمجھتا کہ میں بلندیوں پر ہوں لیکن اللہ شکر ہے کہ میں ابھی خواب دیکھتا ہوں میں سوچتا ہوں اللہ پورا کرتا ہے لیکن ڈاکٹر آپ اپنے حقوق جس کو اپنے لائف کو آپ بہتر جانتے ہیں لیکن ہاں ایک شخص کی زندگی کیا ایک حصہ جب ہمارے سامنے آتے ہیں تو ہم اس کو موڈل بناتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں پھر ہم کمپاریزن کرتے ہیں کہ یہ سکسس ہے یا یہ کس لیول کی سٹوری ہے جس طرح آپ نے گاہے پا گاہے ذکر بھی کیا کہ آپ نے سکرچ سے سٹارٹ کیا اور یہ وہ کامیاب لوگ ہوتے ہیں جو فخر سے اپنے پاسٹ کو یاد رکھتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ میں نے محنت کی میں نے سٹرگل کی اور میں نے ڈیڈیکیشن کے ساتھ جو بھی گولز اپنے سیٹ کیا ان کو میں نے اچیف کیا تو آپ اچیور ہیں ماشاءاللہ اور آپ نے سکرچ سے سٹارٹ کیا اور آج آپ یہاں پر ہیں تو یقیناً وہ جو آپ خواب دیکھتے تھے کہ میں اڑھ رہا ہوں وہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ پورے ہوئے دیکھیں پاکستان بھی ایک خواب تھا جو حقیقت وہی چرو تو یہ خواب رات میں نہیں دیکھ جاتے دن میں بھی دیکھتے ہیں اور اللہ اسے پورا کرتا میں بھی آپ سے پوچھ رہی تھی نا کون سے خواب وہی خواب ایک خواب جو انسان رات کو دیکھتا ہے اس کی مختلف ایک خواب وہ ہوتے ہیں جو انسان کو سو نہیں نہیں دیتے جو اس کو جگا کے رکھتے ہیں کہ نہیں میں نے ان خوابوں کو پورا کرنا ہے میں نے اپنے گولز کو اچیف کرنا ہے اور ایک بڑا حصہ ہے لوگوں کا جو اپنے ان خوابوں کو پورا بھی کرتا ہے اور اچیف بھی کرتا ہے اور ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنے لئے کچھ سوچتے ہیں لیکن اللہ نے ان کے لئے کچھ اور بہتر منتخب کیا ہوتا ہے اور وہ پھر اس رستے چلے جاتے ہیں اور وہ پھر وہ چیز ان کے لئے ہو جاتی ہے اچھا ٹوکس آپ یہ بتائیں کہ اب زندگی میں ابھی ہم جس طرح خوابوں کی بات کریں تمام چیزیں یقیناً ابھی بھی آپ ریسرچ کریں نئی ٹکنالوجیز اور آپ یہی کرتے ہیں اور اس میں آپ بڑا خوش ہوتے ہیں لیکن اب کون سا خواب آپ دیکھتے ہیں یا اب آپ کیا ڈریم کرتے ہیں اب آپ کی فانٹسی کیا ہے لائف کی کہ اب یہ چیز ہو جانی چاہیے میرے لئے میرا خیال ہے کہ اب میں سوچتا ہوں اور کتنا اوٹ پوٹ دے سکتا ہوں اور کتنے کانوں کو بہتر کر سکتا ہوں بہرہ پر میں میرا بڑا کام ہے دیفنیس پر میرا دل یہ چاہتا ہے کہ روز دو تین ایر سجریز ہوں اور جو بہرہ پانے اسے دور کر سکتا آرائی تو اس میں بہرہ پانے سے دور کر سکتا ہوں اے شوٹ گیب میں میکسیمم اب چاہتا ہوں میں میکسیمم دوں یعنی اب وہ جو کچھ حاصل کیا ہے اب لوگوں کو اور بہتر طور پر دے سکتا ہوں اب آپ اس کو رکھتا ہوں میرا ٹکنیکل نوہاو اور بہرہ پانے سے دور کر سکتا ہوں بہرہ پانے سے دور کر سکتا ہوں جن کے سنائے دینے سے جو لوگ ہیں بڑے مسئلہ کان کے ہیں تو اس کے لئے میں سوچتا ہوں کہ اور بہتر کیا جائے اور یہاں پر بہتر چیزیں ہمیں مشکل دستیاب ہوتی ہیں کچھ پیسے سے کان میں لگاتے ہیں بہرہ پن میں تو وہ میں نے حاصل کیا ہے مچاتا ہوں کہ وہ یہاں بھی بننے لگیں کہتے ہیں پہلے انسان پیسہ کم آتا ہے پھر اللہ کرے یقیناً پیسہ بھی ہے عزت بھی ملتی ہے پھر ایک وقت آتا ہے یہ جب انسان کو ریٹرن کرنا ہوتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ اب جو کچھ میرے پاس ہے جو اللہ نے مجھے نوازا ہے اب وہ میں لوگوں تک واپس دوں اور اس کے اندر یہ جستجو ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رب کی بلسنگ اس شخص پر ہے اور رب اب ان کو وسیلہ بنانا چاہتا ہے دوسروں کے لئے کیونکہ ہم کہتے ہیں یہ تو ہم ابھی رمضان میں ٹرانس مشن کر رہے تھے تو بہت اچھی اچھی باتیں ہمیں سننے کو ملتی تھی تو اس میں ہی علماء کرام بتا رہے تھے کہ اگر کچھ شخص آپ کے برابر میں بیٹھا ہے اور وہ اونچا سنتا ہے اور آپ اس کے لئے تھوڑا اونچا بولتے ہیں تو یہ بھی آپ اس پر ایسا یہ بھی صدقہ ہے یہ بھی سواب ہے بھائی سے سواب کا کام اور کسی کے اس بہرے پن کو ٹھیک کر دینا تو آپ سوچیں یہ کتنے سواب کی کام ہے تو آپ نے بڑے اچھے اچھے کام کیا ہے ماشاءاللہ اور ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ کرے آپ اسی طرح اور بہتر کام کرتے رہے ہیں اور آپ لوگ بھی دعا کیا کیجئے ان پیارے لوگوں کے لئے جو آپ لوگوں کے لئے یا ان لوگوں کے لئے جو مشکل میں ہوتے ہیں ان کے لئے اپنا حصہ دے رہے ہوتے ہیں آج جب روک شاپ آئے کیونکہ جشن آزادی کا یہ مہینہ چل رہا ہے تو روک شاپ سے سوالے سے بھی بات ہوئی لیکن دیسپینٹلی ان کے ایکسپرٹیز جو ہیں اس پر بھی بات کرنا بڑا ایمپورٹنٹ ہے آپ کے مسائل کو دیکھنا بڑا ایمپورٹنٹ ہے آپ کال بھی کر سکتے ہیں نمبر ہے 02132222070 میں سے روک شاپ اینٹی دیکھتے ہیں ایئر کا آپ کے نوز کا یا تروٹ کا کوئی بھی ایشو ہو آج میں چاہری تھی روک شاپ سے بات کرنا کہ تھائرائیڈ ایک ایسا پرابلم ہے جو اب میں نے خود بھی میرے جو ہے بہت سارے ایسے اردگرد کے لوگ ہیں جن کو اب میں سنتی ہوں کہ نہ تھائرائیڈ ہو گیا تھائرائیڈ ہو گیا ایک اچھا خاصہ اگر میں ینگ گرلز کی بھی بات کروں ایک اچھی خاصی فیزیک منٹین آپ کی باڈی اور آپ کو یہ پرابلم ہوتی ہے تو آپ کی باڈی فیزیک خراب ہونے لگ جاتی ہے اکثر جو ہے وہ فیشل ہیئرز آنے لگ جاتے ہیں آپ کے فیز پر آپ اپنا باڈی ویٹ لوس کرنے لگ جاتے ہیں یا بڑھ جاتا ہے آپ کے چہیرے کی رنگت خراب ہونے لگ جاتی ہے آپ کے بال گرنے لگ جاتے ہیں کچھ لمحے کے لئے آپ امیجن کریں روک شاپ ایک شخص اچھا خستہ مسکراتا چاہے مرد ہوئی یا عورت ایک دم سے اس کا باڈی شیپ خراب ہو گیا باڈی لوس ہو گئی رنگ خراب ہو گیا سکن خراب ہو گئی بال گرنے لگ گئے اس کا مطلب ہے کہ وہ تو لائف سے کہیں اور چلا گیا ہے تو کونفیڈنس بھی لوس اور آگے کی لائف بھی خراب صرف تھاروائٹ کی وجہ سے تھاروائٹ کی وجہ سے تھاروائٹ چین کا ایک حصہ ہے جسم کے یہ انڈوکرائن گلینڈز کا ایک حصہ ہے ٹھیک ہے اور اگر تھاروائٹ کا بہت سارے فنکشن ہیں تھاروائٹ کا اثر دل پر ہے تھاروائٹ کا اثر بہت سارے مٹاپولک ایکٹیویٹی پر ہے جسم کی اگر تھاروائٹ کے زیادہ سے کم ہو جائیں تو پرگنسی نہیں ہوتی ہے دلے پرگنسی بھی ہو جاتی ہے اور جس سے آپ نے صحیح فرمایا کہ تھاروائٹ کم کام کرے تو بال بھی کرنے لگتے ہیں موٹاپا ہونے لگتے ہیں سستی ہونے لگتے ہیں گردن موٹی ہونے لگتے ہیں فیٹ کے دسٹیبیشن سے جس سے بخلوں کی طرح ہو جاتا ہے دشرت بھی کرنے لگتے ہیں جس سے بہت سارے لگتے ہیں wordی کرنے لگتے ہیں سستی ہوتی ہے کم کام کرے تو سستی ہوتی ہے تو تھاروائٹ اگر کم کام کرے تو مشکل ہے زیادہ کام کرے احتیال سے اللہ نے رکھی ہوتی ہے تو اگر ہتدال سے حسنے لگتے ہیں تو تھاروائٹ کسی کو بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک عمل کرنے ہیں اور اس کے ہمیں رکتام کرنے ہوگی کیونکہ یہ بڑھتا جا رہا ہے اور اس پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے لیکن وہ کیسے اس پر بات کریں گے دوکٹر آپ سے لیکن پہلے ایک کولر اسلام علیکم ہلو ہلو اسلام علیکم والیکم اسلام کون ہے ہمارے ساتھ میں گرفتہ بات کر رہا ہوں ہزارہ برمین جی کہیے جی کہیے جی میں یہ پائی رائد ہے میں دوکٹر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں جی فرمایے جی بات کیجئے ہاں ہلو جی جی فرمایے اسلام علیکم والیکم اسلام دکٹر مجھے اسی پار ہو گئے ہیں فرائی فرائی ٹی بی کی آواز بند کر دیجئے جی جی میں نے بند کر دیجئے ہاں جی 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 لیکن ابھی میرا پرابلم یہ ہے کہ جب میں رات کو سوٹی ہونا تو میرا یہ ایسے ہوتا ہے جیسے خانس رم ہو جاتا ہے میرا جی میں اکھ جاتا ہوں اچھا موجود ہیں کالوریوں جا چکی ہیں ہلا اچھا یہ بتائیے کہ آپ کا سائز کیا ہے اچھا 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 موسیقی موسیقی اچھا 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 اس کا اچھا 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 آپ roboted β پھر سکتا جائد اس دن روح نکتا اللہ روح کاراتید اور صورت روح 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 تو چاہتا کرتا فکر جہتا اگر یہ کنٹرول کریں تو وہ وزن بڑھنا ہے وہ بیمانی کی وجہ سے بڑھے گا کہ وزن کو کنٹرول کرنے میں آپ کی حضورت نہیں کرتا روکس اب آپ ان کو یا ان جیسے جو پیشنٹ ہیں اور جن کو سوتے میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ سانس گھٹا ہے یا سانس بند ہو جاتا ہے اب آپ ان کو کیا سجیسٹ کریں گے ماشاءاللہ سے یہ تھیروکسین لے رہے ہیں ان کو چاہیے اپنا تھیروکسین لے رہے ہیں ہر دوسرے دو مہینے بعد کروا لیے تھیروکسین ساعتا ہے اور جو چکنائیں کم کھائیں ویڙingen کام کریں بے ساہر ہیں صبح 1 ڈیوڑا دے ایک دے شاقس جو کonksiہ اس کو منزل ایکٹوائٹی کریں اس سے بہتر ہوتے ہیں میں ایک خاتون ہے جن کو جانتی ہوں ان کے ساتھ پرابلم کیا ملٹیپل ڈیزر ہیں ان کو تھائروائٹ بھی ہے ان کو جوائنز کا پرابلم بھی ہے اور وہ ڈیابرٹیز بھی ہیں اب جوائنز کی وجہ سے ان کے ساتھ پرابلن جوائنز کی وجہ سے جوائنز کی وجہ سے ان کے لئے چلنا پھڑنا مشکل ہے تھائروائٹ کی وجہ سے آپ وہ ووک کیسے کریں وہ ان سے ہوتی نہیں ہے اور اس بیٹ کی وجہ سے ان کو سلپ ڈسک بھی ہو گیا اب یہ اتنی ساری پروبلمز ہیں پھر آپ جب ڈائبیٹیز بھی ہوتی ہے آپ کو تو بلڈ پرشور تو پھر آپ کو ہونا ہی ہوتا ہے تو اتنی تمام چیزوں کو جب آپ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو تھائروائٹ بھی ہو تو پھر اپنا ویٹ کیسے کنٹرول کریں گے آپ ایکسرسائز نہیں کر سکتے آپ باک نہیں کر سکتے آپ کو باک کا بھی پروبلم ہے تو پھر آپ پیشنٹ کے لیے تو بہت ساری مشکلات آتا تھیں اب آپ بتائیں ایس کے کنڈیشن میں کیا 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 ہے ایک وزن کا بڑھنا کتنے مشکل پیدا کرتا ہے مشکل پیدا کرتا ہے پیروں پر زور پڑتا ہے جوائنٹ پر تو گھٹنے بول جاتے ہیں اب تون نکلی بھی ہے تو پیچھے سے کھچا ہوتا ہے تو وہ مسلوٹ لگیمنٹ بھی ہوتے ہیں تو ڈسک ہو جاتا ہے اور پھر جب نہیں چلتے تو اور وزن گھرنے لگتا ہے جب وزن زیادہ ہوتا ہے تو ڈیابیٹی سجاتے ہیں وزن زیادہ ہوتا ہے تو ڈیابیٹی سجاتے ہیں تو یہ وزن کو لوگ شروع میں کنٹرول کریں اور ایسی ماں جو سن رہی ہیں بچوں کو چوکلیٹ وغیرہ کی عادت نہ دلوائیں اچھا مطلب انکتے ہیں کچھ کو فیملیل یا کچھ خدرتی طور پر بچے موٹاپے کی طرف مائل ہوتے ہیں تو ان پر نگاہ مطلب انکتے ہیں اچھا ہم یہ چوکلیٹ جنگ فود یا صوڈا ملیٹ ہم بچوں کو تک دے رہے ہوتے ہیں اور شاید اتنی جنگ ایج میں بچوں کو اتنا زیادہ ویٹ ہوتا بھی نہیں بچوں کو نہیں ہوتا لیکن ایک ایج 20's تین کرس کنے کے بعد ایک دم سے ویٹ بڑھنے لگتا ہے تو آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ بچہ تو میرا جو ہے وہ اس کو دائجسٹ کر لیتا ہے یا اس کو پرابلم نہیں ہوتا آپ کو یہ نہیں پتا کہ آنے والے دنوں میں اس کا کیا ریاکشن ہو سکتا یا کیا بیماری لاحق ہو سکتے اس لئے آپ ضرور کنٹرول کریں بڑی عجیب عجیب سی بیماریاں نت نئی بیماریاں جو ہیں وہ سننے کو مل رہی ہوتی ہیں خاص طور پر بچیوں کے لیے اور اس کے لیے تو یہ بھی کار جاتا ہے تھائرائیڈ کے لیے کہ جو ابھی ہم لوگ چکن اس کا بھی استعمال کم سے کم کرنا چاہیے راکسر بگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ ریزن کیا ہے تھائرائیڈ کے لیے تو آپ نے ایک تو کہا کہ اگر ویٹ بڑھ رہا ہو ایوڈین کی کمی ایوڈین کی کمی اللہ کا شکر ہے کہ ایوڈایڈ سال پہلے پاکستانے ملتا نہیں تھا اب الحمدللہ اللہ شکر ہے ایک یہ بہت چیز جو مجھے بہت دکھی ہوتا تھا یہ ایوڈایڈایڈ سال تھی تو بچھوں کو عادت دالم کے سای فوڈ لے کھلے گی فکر ہے مکہ لے کھلے گی ایوڈایڈ رہا ہے ایوڈایڈ سال اس کا ایوڈین اور یا گیلے میں سونجان کیا ہے ایک اگرار گردن کے اونج کو اگر آپ کے قسمانے کرتا ہے آپ کے ساتھ رہے ہیں آپ کے ساتھ رہنے کے لئے اپنے شکر ہے رائعہ ایک اگر آپ کے بڑھنے کے لئے جانے یہ چیز محسوس کرتے ہیں جب آپ تھائرائیڈ کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں جب آپ بہت لیزی ہو جاتے ہیں آپ کی روٹین بڑی ڈسٹرپ ہونے لگ جاتے ہیں اس کے بعد آپ کا ڈاکٹر آپ کو سجیست کرتا ہے کہ آپ کو تیچیس کر آیا جاتا ہے جب وہ تھائرائیڈ کی تیسٹ کر آیا جاتا ہے دوسری بتاؤں کہ تھائرائیڈ زیادہ کام کرے تو ایسے لوگ کہیں کہ ہمارے بارے میں بات نہیں کیا میں اس طرف بھی آ رہیتی اس طرف یہ کہ ان کو دل خبراتا ہے کسینے زیادہ آتے ہیں اور کھانا کھا لیتے ہیں وزن ہی نہیں بڑھتا ہے وزن کام ہونے لگتا ہے حالانکہ آپ کے خراب بہت اچھی ہے جسم میں جن گھس جاتا ہے آپ دو تین چار تندور کی روٹی کھالیں اور ساری حضم ہو جائے گی اچھا اتنا میٹابولیک ریٹ بڑھ جاتا ہے تھائرائیڈ کے زیادہ ہونے سے اور تھائرائیڈ کے زیادہ ہونے کے بیانے سے بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے دل پر اثر پڑھتا ہے وزن کام ہونے لگتا ہے اور بڑا چھڑ چھڑا پر غصہ رہتا ہے آپ کو گرمی بہت لگتا ہے سرزی میں بھی آپ کچھ نہیں پہنیں گے اور گرمی سے برا حال ہوتا ہے ایسے لوگ جو ہیں ہائپر تھائرائیڈ کے لاتے ہیں دونوں کنڈیشن میں فیزیکل اپیرنس پر اثر ضرور پڑھتا ہے دونوں پڑھتا ہے آپ میں بڑی تبدیلی آ رہی ہوتی ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے اس بیماری کو جتنا میں نے دیکھا یہاں بھی سنا یہ خود اچسلس آپ کو تکلیف میں رکھتی ہے یہ آپ کے اور باقی چیزوں پر بڑی متاثر ہو رہی ہوتی ہے جس طرح یہ آپ کو ہارٹ پیشن بنا سکتی ہے یہ آپ کے باڈی کے اور اور ارگنز پر اپنا اثر کرتی ہے ایک اور کالر بھی ہے السلام علیکم السلام کون ہے ہمارے صاحب ساجے بات کرنا ہوں بھی ساجے صاحب اپنے ٹی وی کی آواز بان کیجئے مجھے نزلہ ہرس ٹیم بہت زیادہ رہتا ہے مورنگ میں ٹھیک ہے میڈیشن میں نے کافی جگہت لی ہے لیکن پرابلم آل نہیں سر میں درد بھی رہتا ہے موہ سے بو آتی ہے جی گلا بار بار ساف کرنا پڑتا ہے جی گلا بار بار گلر میں خارش موجود اور نگلہ مجھے جی صحیح اگر آپ صبح اٹھنے کے بعد ہو رہا ہے تو ہو سکتا آپ کو کوئی ایلرژی ہو اور بستر میں آپ کے جب آپ اٹھتے ہیں تو ہاؤز ڈسٹ مائٹ وغیرہ ہو جاتے ہیں اور اگر اتنی زیادہ نزلہ ہے تو آپ کا ایکسرے ہوا ہے تو آپ کا ایکسرے یا معاینہ ہونا چاہیے کیمرے سے تاکہ دیکھنے ہیں نزلہ جو ہے ایلرژی ہے ایلرژی سے اکثر ہوتا ہے اور نزلے کی وجہ سے ان کو خاصا پرابلم ہو رہا ہے وہیلرژی ہے تو آپ کو اس پیچیلیزی لگا چاہیے ہایے جانایینی اور ایلرژیے اسپیچلیزی قرآک کردے ہیں ایسے لوگوں کا نزلے کو دیکھنے کی طرف کو چیزیں شی Mongیل بار کرتے ہیں اگر نزلے کی طرف کو ان کے لئے ایا سکتا ہے تو ان میں باقدر پا جانے باستے ہیں پایکنے باستے ہیں پاکنے کے لئے پانی جمعت حسن آیا اور وہ تو ایسی چیز نہیں ہوتی جو ان کو اپنا معاینہ کریں جس طرح انہوں نے اپنی کنڈیشن بتائی اس طرح کی کنڈیشن شاید بہت سارے لوگوں کی ہوگی جسے کہا جاتا ہے کہ پرانا نزلہ یہ نزلہ بہت زیادہ رہتا ہے یا کوئی بھی کسی بھی ایسی جگہ پر جائیں جہاں فیوم بہت زیادہ ہو یا مٹی ہو پلوشن ہو یا کوئی بھی ایسی چیز ہو تو چھیک ہے آنے لگ جاتی ہیں ایک شہر سے دوسرے شہر ٹریبل کرتے ہیں تو دبیت خراب ہونے لگ جاتی ہیں آئیز ریڈ ہو جاتی ہیں اگر میں آپ سے پوچھو ایک جرنل پرسپیکٹیو میں تو کیا ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے یا کیا علاج کرنا چاہیے ایسے مریضوں کو اپنا ہر ایک پیشنٹ کو ہم ایویلیویٹ کرتے ہیں اس کے حساب سے جرنلائز آپ کے سوال کے جواب میں دے سکتا ہوں کہ ایسے لوگ نزلے کو کنٹرول کرنے کے لیے انٹیالرجک کھا لیا کریں ٹھیک ہے اپنے آپ کو پہلے ڈاکٹر کو رجوع کریں دکھائیں اس کو ایویلیویٹ کریں کتنا ہے کسی کو نزلے والی بار بار کنڈیشن ہو جاتی ہے اس طرح اسے چند احتیاط کی ضرورت ہے جیسے ان چیزوں کو اوائیڈ کریں جن سے زیادہ ہوتے ہیں پرفیومز بغیر میں اس کو اوائیڈ کریں اور اپنے نزلے کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو انٹیالرجک لینے ہی لینے ہیں اچھا وہ آپ نے بھی روٹین میں رکھنی ہے تاکہ آپ جو ہے اپنے اس ایلرجی کو کنٹرول کرسکے ایک بریک بریک کے بعد آپ کو پھر جوائن کریں گے سلام پاکستان میں سلام پاکستان ناظرین ڈاکٹر فرسیول امیر ہمارے ساتھ مہدود ہیں اور آج ہم بات کر رہے ہیں تھائرویٹ کے حوالے سے کہنے کو ایک چھوٹی سی عام سی بیماری لگتی ہے کہ ایک آپ مائیڈیسن لیں اور اسے آپ بہت اچھی بات ہے کہ آپ اسے کنٹرول کریں آپ اسے اپنی روٹین میں ایسے چلائیں جس طرح یہ کوئی بیماری ہی نہ ہو یہ ایک روٹین جس طرح لوگ بلڈ پریشر کو یا ڈائیبیٹیس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ آپ اسے کنٹرول کریں لیکن اگر یہ آپ سے کنٹرول نہ ہو رہی ہو تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس کتنے زیادہ ہیں کہ یہ آپ کے آنے والی زندگی پر اور آپ کی ظاہری فیزیکلی اپیرنس پر آپ کے بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے اور آج میرا جو فوکس ہے وہ بھی یہی ہے کہ فیزیکلی چیزیں آپ کے اندر ہیں آپ کو حلات کریں لیکن جب وہ ظاہر ہونے لگ جاتی تو ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ ہم اتنے ظاہرنی طور پر تیار نہیں ہوئے کہ ہم لوگوں کی کانسلنگ کریں یا انہیں سمجھیں بلکہ ہم لوگوں کو دھرانے یا ان سے زیادہ دھجکنے لگ جاتے ہیں اس پر میں آج بہت زیادہ فوکس کروں گی ایک ہماری کالر بھی موجود ہے اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم میرے دکٹر ساab سے کان کے مسئلے کے بارے میں کان وقت پرتہ آراعیی کان وقت پرتہ گیا کان وقت پرتہ جسے دیماؤں ہیں لیکن پیت کا آنا باندھ ہو جائے ایسا نماز ہے آپ کہاں رہتے ہیں میں راولپنڈی میں راولپنڈی میں رہتے ہیں تو آپ ہمیں گفتہ کرتے ہیں آج کا طاپک ہے تحرائیٹ کا ہے لیکن میں آپ کا جواب دے دوں ٹھیک ہے لیکن ساکتے ہیں ایک ہے کہ اگر اپنے کے لئے میرا نام جانسی کے لئے میرا نام جانسی کے لئے میرا فون نمبر مل جائے گا کان سے پی پانے سے بہت پریشان ہے اور پردا بھی ڈیمیز ہو چکا ہے یہ پی جو نکل رہا ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لئے سرجری ہوتی ہے کہ بہت عرصے سے تو کیوں نہیں ہوئی ان کی سرجری بدبختی ہے کہ لوگ کان میں کتے دا لیتے ہیں ڈرتے ہیں ایک میت ہے کہ کان کے آپریشن کامیام نہیں ہوتے بھائی مانا میں نے کم لوگ ٹرینڈ ہیں کان کی سرجری کرنے کے لئے اور کان کی سرجری بہت اچھے نتائج دیتے ہیں اللہ شکر ہے میرے 97% سرجری ہے ماشااللہ ماشااللہ ایسے کان لیکن ایک سیٹ ہو گیا لیکن ایک سیٹ ہو گیا لیکن کل پیشنٹ آئی تھی میں پنجاب سے رہی میار کان سے اور اس کے لئے دو دفعہ سرجری ہو چکی تھی اور کان کے بازرک اگر ایکسپرٹ ہینڈ بہت ایک سرجری بہت ایک سرجری لیکن ٹریننگ اب اتنی اچھی کان کی نہیں دی جا رہی تھی اب شروع بھی ہے کہ اب خدا کا شکر ہے کچھ ٹریننگ سیشن مل جاتے ہیں ورنہ ڈگیاں بڑی بڑی ہیں اور کان کی سرجری کرنے والے بہت کم ہیں تو اگر کان کی سرجری کی جائے تو نتائج بہت اچھا ہے اب یہ دیپینڈ کرتا ہے سالہ سال سے بہرہ تو آپ کو زیادہ محنت کرنے پڑے گی زیادہ آپ کو تجربہ چاہیے مجھے ایسا بھی لگتا ہے کہ شاید جب آپ آتے ہیں ہم کان کے مسائل کے حوالے سے آتے ہیں تو شاید جو ڈاکٹر ہیں وہ بھی سجیست نہیں کرتے کیونکہ ان کو پتا ہے وہ بہت ایکسپرٹیز نہیں رکھتے یا نہیں ہو سکتا کان کے خطرے دیکھتے ہیں اور افسوس ہی ہوتا ہے کہ سیکھنا نہیں چاہتے بہے بزنس چل رہے ہیں اپنے ساتھی ہیں ہم پیشہ ہیں اس پیشلیس ہیں ان کو میں کہتا ہوں ساجری میں بیٹھا ہوں اوپر کرلو ساجری میں کہتا ہوں بہت اپنے آپ کو کام کرے بہت این پیشنٹ اور آپ کو کام کرے بہت این پیشنٹ بہت این پیشنٹ بہت این پیشنٹ جو ہم نے کہا سکھتے ہیں اور ہم سکھانے کو تیار ہیں لوگوں میں انٹریسٹ نہیں ہے کیونکہ کان کی سرجری بہت این پیشنٹ بہت این پیشنٹ بہت این پیشنٹ یہ بہت این پیشنٹ بہت این پیشنٹ جب آپ اپنے پیشنٹ کے بہت این پیشنٹ آپ کو انترول کرنے کے لئے یا اس کے پین کو ریلیف دینے کے لئے آپ درافت دے سکتے ہیں دکٹر آپ اس کے پیش کرتے ہیں؟ نہیں نہیں اس کا سجری کرتے ہیں اور سجری کا نشان بھی نظر نہیں آتا اور سجری میں آپ کو ابداومنال سجری تک بھوکا رکھتے ہیں آپ آئیں اسی دن گھر چلے جائیں اسی دن چلے جائیں چواندے کے لئے آپ کو مشکل رہتے ہیں اور پیچھے جو نشانے بعد تو اگر دو چار مہینے بعد تو اگر دے سکتے ہیں باکٹر ایڈایٹ ۔ میں نے اسی دنیا رسولا کیا روزان لے آپ کو دیا ہے لگا آپ کے ساتھ ایڈایٹ ۔ اگر دیں ۔ چیز آس، باکٹر آپ کو جایڈایٹ سکتے ہیں جانب اینکو جنرلو بائیں باکٹر آپ اپنے ایسانی چیزوں کو ایسانی onder ، ایسانی جو ایسانی دنیا لگتے ہیں اور میں نے کہا کہ اس کے نتائج اتنے اچھے اور اتنے دیرپا ہے کیونکہ میں کئی سال سے پریکٹس کر رہا ہوں تو اب اب جو سال جوان جوان جو سال جوان 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 جوانے جوانے کے لئے کان کے لئے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے میرا کان کا 20 سال پر اپریٹ کیا تھا میں نے کہا آپ کو ایکزامن کروں تو بلکل لاکھتا ہے کہ ان کا کان بنایا ہے اچھا ہوتا ہے کہ نشور لگتا ہے نشور لگتا ہے کیونکہ ایسے بھی کیسز ہوئے کہ جس طرح ہمارے ہاں لڑکیوں کو تو ایسی سوفٹ ٹارگٹ سمجھا جاتے ہیں شادیاں تیر پتہ چلا کہ تھائرائیڈ کا پرابم ہے تو اس بات کو جاننے کے بعد جو ہے شادیاں بھی ٹوٹ جاتی ہیں رشتے ختم ہو جاتی ہیں اس کے بہت سارے ریزنز ہیں اس میں میں لوگوں کی یہ کہوں کہ کم ذرفی ہے ان کی سوچ کا کم ہونا ہے یا ان کے اپنے کچھ اپنے مفادات ہیں وہ تمام چیزیں ایک طرف لیکن ہم آج بات یہاں پر یہ کریں کہ اگر اس طرح کا کوئی پروبلم آپ کو ڈائیگنوز ہو جاتا ہے امیڈیسن ایسیلف ایک ایسی چیز ہے جس سے آپ کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ کیا سرجری یا کوئی اور حل موجود ہے تھائرائیڈ کو کنٹرول کرنے کے دو طریق ہیں ایک تو تھائرائیڈ کی ایک میں بتا رہا تھا ہے نشانی کے آنکھیں باہر آتی ہیں تھائرائیڈ کی اگر گلھڑ ہے ایک تو زیادہ کام کر رہا ہے یا کم کام کر رہا ہے ہر دو صورتوں میں اس کا علاج ضروری ہے بہت ضروری ہے کم کام کر رہا ہے یا زیادہ کام کر رہا ہے ایک طرف سے اگر تھائرائیڈ میں نمائی ہو گیا نوڈیول نظر آتا ہے تو نوڈیول میں کینسر بھی ہو سکتا ہے اس لئے نوڈیول جو ہے یا تھائرائیڈ کا بڑھنے کو اور انتظر ہے بہت ضروری ہے اسے بوپسی کے دنیا بہت ضروری ہے جیدو لگتا ہے مثل جو ہے بہت ضروری ہے کوئی خراب چیز بھی ہو سکتی ہے نوڈیول دو قسم کے اوت ہیں ہارڈ نوڈیول کول نوڈیول یعنی کہ تھائرائیٹ کا ایک حصہ جہاں گانٹ ہوئی ہے گلٹی ہو گئی ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے یا گلٹی ہے اور وہ زیادہ کام کر رہا ہے ہر دو صورتوں میں اس نوڈیول کا ٹیسٹ ہونا چاہیے اور زیادہ کام کر رہا ہے تو آپ کو دبا بھی کھانی ہے کرنے کے لئے ٹیسٹ سے پہلے اور اور اس نوڈیول کو ہم نکال دیتے ہیں سرزیل کر کے نکالنا ضروری ہوتا ہے یہ تیسٹ اس لئے کرتے ہیں کہ یہ دیکھ لئے اس نوڈیول میں جو سیلز ہیں وہ بنائیٹ ہے یا ملگنٹ تو نہیں ہے اگر ملگنٹ ہے تو پورا گلینٹ ہم نکال دیتے ہیں سوری ہمیں بندوں کو بچانے ہیں پورا گلینٹ نکال دیتے ہیں پھر آپ کو تھائروکسین کھانی ہی پڑتی ہے جسے آپ کھانا 3 وقت کھاتے ہیں آپ کو تھائروکسین کھانی یا 2 وقت کھانی ہے اچھا تو مطلب یہ اس میں یہ سرجری ایک حل موجود ہے لیکن پہلے آپ کو کوشش یہ ہی کرنی چاہیے کہ آپ میڈیسن کے ذریعے آپ اس کو کنٹرول کریں آپ نے آپ روٹین لائف کو بہتر بنائیں آپ نے اپنی ڈائیٹ کو کنٹرول کرنا آپ نے فائٹسیں لینے جس طرح ڈاکٹر آپ نے کہا آپ نے اچھی ہلدی غزہ لینے آپ نے اپنی نیند کا جو ہے آپ نے نیند کو اپنا دینا ہے آپ نے اپنے پیٹ میں اسی طرح آپ نے اپنے جسم میں لازمی آپ کو قرار دینا ہے اس چیز کو اپنے ایکسرسائز کرنا ہے یہ 3 چیزیں آپ نے بڑی خاص ہے تمام لوگوں کے لئے جو تھائروکسینٹ ہے جس طرح آپ اس سیمٹمز بتا رہے ہیں اگر آپ اس کو سرجری نہیں کرواتے تو پھر تو یہ چیز لائف ٹائم چلتی آپ کے ساتھ لائف ٹائم چلتی آپ کے ساتھ پھر یہ کینسر بن سکتا ہے یا پھر وہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے بڑا ہو سکتا ہے یعنی سانس بڑا ہو سکتا ہے سانس بڑا ہو سکتا ہے تمام بڑا ہو سکتا ہے اتنا سب کچھ ہونے کے بعد جب آتے ہیں تو سرجری پھر مشکل ہو جاتا ہے پھر لوگ کہتے ہیں کہ سرجری کے مسائل کبھی ہم سرجری کر رہے ہیں لوگ رہے ہیں بہت کم لوگوں کی بہت کم لوگ رہے ہیں اگر آپ ایک ایک عام سرجری سے کریں تو رکرند لرنجال نرڈ جو سپلائی کرتے ہیں اس کا در ہے کہ اگر وہ ہیٹ ہو جائے تو آواز خراب ہو سکتا ہے اس خراب آواز کو بھی ہم سعی کر لاتے ہیں حسنا درکس بھی بتائیں آپ کے دلی کے ساتھ بڑا نمبر پیشنٹس کا راب دیکھ رہے ہیں ذراہی طرف توجہوں کو مجھ realities کرد دیکھانے خالی صدا تارے گناہر اگر سادے اگر چیز دوروں یہ جنیٹیکل بھی ہو سکتی ہے یہ ہوتا ہے پرابلم ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کی فیملی میں ہے تو آپ کو اس چیز کہہ رہے ہیں اچھا یہاں بھی ڈاکٹر آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے بڑا خاص چیز بتائی کہ جب بھی آپ نمک استعمال کرنے میں خلصے عام نمک میں اور آئیو ڈائز نمک میں شاید کچھ رپوں کا فرق ہوگا لیکن اگر آپ اس کو کمپیرزن کریں اس تھاروائٹ کی بیماری سے تو یہ بہت بڑی انویسمنٹ ہے جو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں اپنے گھر میں آئیو ڈائز سالٹ آکے تو پلیز آئیو ڈائز سالٹ استعمال کریں اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے جو ہے نا یہ آپ ایک اچھی انویسمنٹ کا اظہار کریں تھانکیو سو مجھ خوش رہے ہیں اسی طرح کام کرتے رہیں ایک بریک اور بریک کے بعد آپ کو پھر جوئن کریں گے سلام پاکستان میں